بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج خیبر پفتون خواہ کی حکومت کو بہت مبارک دینا چاہتا یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پفتون خواہ کی جو پاپلیشن ہے جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں دس لاکھ کی ہر فیملی کو دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں میں تو آپ کو جتنے بھی مبارک دوم ہو کم ہے کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے اور جو ساری ریسرچ ایک چیز ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ ایک لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا ایک غریب آدمی کینسر کا مریض تو اس سوچ سے شوکت حانم کا کینسر ہاسپٹل بناتا اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں جب ہمارے پاس فنانشل کنسٹرینٹس ہیں جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا جو ہمارے ٹارگٹس تھے کووٹ کی وجہ سے اس کے باوجود جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے میں اس لیے آج آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ جب وہ آپ دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے سوپے کے اوپر آئیں گے اور مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے سوبوں کے پر پریشر پڑے گا کیونکہ باقی سوبے کے لوگ بھی آپ چاہیں گے کہ دیکھیں اگر پختون خواہ یہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کوریج چاہیے اور اس پریشر کے اندر سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر کے پنجاب کو کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں وہ بھی سب کو یہ کوریج دے اور پھر جو باقی سوبے ہیں جو ترکولیشن گورممنٹ ہے بلوچستان میں ان کے اوپر زور لگائیں گے اور یہ آٹومیٹکی پریشر پڑ جائے گا سندھ کی حکومت پہ اور گلگت بلوچستان پہ وہ تو خیر آبادی ہیں ان کی تھوڑی ہیں وہاں زیادہ آسان ہیں تو جو مین سینٹرز ہیں پنجاب اور سندھ کے ان کے اوپر بھی اب ان کی پبلک ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کو بھی یہ فسیلٹی دی جائے کیونکہ اس سے پہلے تو کسی کے پاس کسی کو اندازہ تھا ہی نہیں پاکستان میں اور اس کا جو اور بینیفٹ ہے جو تیمور آپ نے جس کی بات کی جو اگلا بینیفٹ ہے اس سے ہوگا کیا کہ ہاسپیٹلز کے اندر کامپیٹیشن ہوگی جب ایک ہیلتھ کارڈ کسی کے پاس ہوگا اور وہ جب اپنے ہیلتھ کارڈ وہ تو جائے گا کہ جدر اس کا بہتر علاج ہو تو وہ پریشر پڑے گا گورنمنٹ ہاسپیٹلز پہ کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں اور پھر پر پرائیویٹ ہاسپیٹلز کھینچنے کے لیے ان مریضوں کو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اچھی کوالٹی کی ان کا علاج کیے تو اوورال پاکستان میں جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے یہ اس کی بھی اس کی بھی امپروومنٹ کی یہ بنیاد ہے اور پھر جو ہم نے ان کو انسینٹیوز دی ہیں پرائیویٹ ہاسپیٹلز کو اب پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہے ایکوپنٹ پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہم ان کے لیے ڈیوٹی فری کر دیے تاکہ انسینٹیو ہو ان کو کہ یہاں پاکستان میں ہاسپیٹلز بنانا پھر ہم نے جو اکاف کی زمین ہے اور جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں ہم نے ان کو پریفرنس دی ہے کہ وہاں اگر کوئی ہاسپیٹل بنانا چاہے تو ان کو کم ریٹ کے اوپر زمین ملے گی اور اگر کوئی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز بنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہاسپیٹلز غری یہ دیہاتی علاقوں میں چھوٹے شہروں میں بھی جائیں گے یہ نہیں کہ صرف بڑے شہروں میں کیونکہ جب لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کیونکہ پہلے تو بائنگ پار نہیں تھی اس لیے بڑے شہروں کے اندر پرائیوٹ ہاسپیٹلز جاتے تھے اب دیہاتوں کے اندر بھی چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپیٹلز سیٹ اپ ہوں گے تو ہمارا جو کوشش ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم پروائیڈ کریں ان کو ہیلتھ فسیلٹیز ہاسپیٹلز انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے یہ بھی اس کا بینفٹ ہو جائے گا اور میں صرف ایک چیز آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ شروع میں لیکن آپ کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا بیس ڈیویلپ ہوگا اور یہ ڈیٹا بیس بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے مانٹر کرنے کے لیے کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو موقع ملے پل فریج کرنے کا تو جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ جائے گا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا مانٹر کرنا یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ آپ پھر مانٹر کر سکیں گے یہ اتنا زیادہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو مانٹر کریں گے ہاسپرلز کے واقعی سی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے امریکہ کے اندر بڑے سکیمز ہوئے تھے یہ ہیلتھ انشورنس کے اوپر جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی وہ یہ کہ ہمارا یہ جو ہمارا خواب ہے پاکستان کی ویجن کے اوپر اترنا کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا اسلامی فلائی ریاست جو اس کا ہماری مشن سٹیٹ پنٹ تھی ہمارے ملک کی ہمارے جو فانڈنگ فادرز نے شروع میں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنایا تھا یہ اس طرف کا اب ہم وہ ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس راستے کی طرف جا رہے ہیں اس منزل کی طرف ہمارا سفر ہے یہ جو جب ایک ایک ملک ذمہ داری لیتا ہے اپنے لوگوں کی اپنے کمزور طبقے کی وہ ملکی سیولائز ملک کلائے جاتے ہیں اب وہ جو اپنے نقشہ دکھایا تھا دنیا کا اب صرف چند ملک ہیں بڑے امیر ملک جو اس سیولائز ملکوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور مجھے ساری تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ میں ہیں جو ایک صوبہ اس وقت پوری طرح اتر رہے وہ پختون خواہ ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بڑھا چیز ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب اس طرف سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور پھر چیزیں اور ہوتی جاتی ہیں ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا جب مدینہ کی ریاست بنی تو ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا جب انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ کیا جب ایک معاشرہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک انسانیت کا نظام پیدا کرنا تو پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور پھر وہی معاشرہ دیکھتے دیکھتے جو کہ برے حالات تھے پانچ سال تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی اما دو جنگوں کے اندر اہد میں اور خندق میں تو بڑی مشکل حالات بڑی مشکل خطرے میں تھے لیکن وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کی انہوں نے مشکل سے پندرہ بیس سالوں میں دنیا کی امامت کرنی شروع کی ہمارے لئے یہ اس لئے اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو ان کی زندگی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر پہ چلو تو ان سے بڑا عظیم انسان کوئی نہیں آیا اور جو مدینہ کی ریاست تھی وہ انہوں نے ایک موڈل بنایا تھا اس کے اوپر جو بھی چلے گا چاہے مسلمان چلیں گے چاہے چائنا وہ اسی راستے پہ چلے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے تو اللہ ان سب ملکوں کو نوازے گا ان سب کو عزت دے گا اور ان کو عظمت دے گا میں محمود خان آپ کو آپ کی پوری کیبرنٹ کو گورنمنٹ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویس خٹک آپ کو میں اس لئے آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شروعات کی تھی ہیلتھ کارڈ میں جب کبھی پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کی تھی تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس جب آپ چیف منسٹر تھے ہیں آپ نے شروعات کی تھی شکریہ